اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں مرسن ساہر اور انگلیش لینگوش کورس کے ساتھ حاضر ہوں اور اس وقت جو میرا لیکچر ہے وہ ہے سنس اور فار کے استعمال کے بارے میں ہم نے ٹینسز کیے تھے اور ٹینسز میں میں نے آپ کو جو پوفیٹ کانٹینلز ٹینسز ہوتا ہے اس میں ہم بتاتے ہیں کہ ہم کتنی دیر سے کوئی کام کر رہے ہیں یعنی کہ دو باتیں میں نے بتائی تھی ایک تو ہم بتاتے ہیں بیزی ہونے کے بارے میں اور دوسرا ہم بتاتے ہیں کہ ہم کتنی دیر سے بیزی ہیں اور جب یہ دیر بتانا ہوتی ہے جب ٹائم بتانا ہوتا ہے ڈیوریشن بتانا ہوتا ہے تو اس وقت ہم اس ٹائم کے ساتھ سنس اور فار کا استعمال کرتے ہیں تو سنس اور فار کا استعمال کب ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو بتانا ہے اور ویری سیمپل بہت سارے آپ نے لیکچرز سنے ہوں گے بہت سارے کتابوں سے پڑھا ہوگا لیکن یہاں پر میں ایک بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کا آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے سنس اور فار کہاں پر استعمال کرنا ہے آپ دیکھیں ویری سیمپل کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں دو دن سے کوئی کام کر رہا ہوں جیسے ہی کہ میں دو منٹ سے ٹینس پڑھا رہا ہوں میں دو بجے سے ٹینس پڑھا رہا ہوں میں صبح سے ٹینس پڑھا رہا ہوں یہ ٹائم ہوتا ہے اور ٹائم کے ساتھ آپ نے کہا کرنا ہے مغور کیجئے گا کہ اب میرا جو طریقہ کہا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمیں دیر کا پتہ چل جائے ڈیوریشن کا پتہ چل جائے تو پھر ہم فار استعمال کرتے ہیں اور سنس کہاں پر استعمال ہوتا ہے ویری سیمپل اور دیکھیں اگر میں کہتا ہوں کہ میں دو بجے سے میں پڑھا رہا ہوں تو ڈیفینٹلی آپ سوچ میں پڑھ جائیں گے کہ دو بجے سے تو ڈیوریشن کتنا ہو چکا ہے دیر کتنی ہو چکی ہے تو جب آپ کو دیر معلوم کرنے کے لیے ڈیوریشن معلوم کرنے کے لیے آپ کو سوچنا پڑے میں کیا یوز کرنا پڑے سنس جب آپ کو سنس استعمال کرنے پڑے تو یقینم آپ سنس استعمال کریں اور جب آپ کو دیر معلوم کرنے کے لیے کہ کوئی شخص کتنی دیر سے بیزی ہے تو اس وقت دیر معلوم کرنے کے لیے جب آپ کو سنس استعمال نہ کرنی پڑے تو پھر آپ کیا کریں گے آپ فارک استعمال کریں گے اب ویری سیمپل جب سنس استعمال ہوگی تو سنس استعمال ہوگا کیا معلوم کرنے کے لیے دیر معلوم کرنے کے لیے ویری سیمپل دوبارہ سن لیں کہ جب آپ دیر معلوم کرنے کے لیے کہ کوئی شخص کتنی دیر سے بھی آپ اپنی سنس استعمال کرتے ہیں سنس استعمال کرتے ہیں تو اس وقت آپ نے سنس استعمال کرنے اور جب آپ کو دیر معلوم کرنے کے لیے سنس استعمال نہ کرنے پڑے سنس یوز نہ کرنے پڑے تو آپ فارق استعمال کریں کتنا آسان بلکل بہت ہی آسان ہے تو آئی ہوب کہ آپ سمجھ چکے ہوگے سنس اور فار کے استعمال تو چند ایک میں آپ کو ایکزیمپل دیتا ہوں جیسے مسید کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ سیکنڈ لمی ہوتے ہیں سیکنڈ مومنٹس سیکنڈ مینٹس آرز جو ایراس سے چیزیں بنتی ہیں یعنی کہ ٹائم مومنٹس سے چیزیں بنتی ہیں جیسے آپ دیکھیں مومنٹس سے سیکنڈ سیکنڈ سے مینٹس بنتے ہیں مینٹس سے آرز بنتے آرز سے ڈیز بنتے ہیں ڈیز سے سنڈیز بنتے ہیں ویکس بنتے ہیں اور ویکس سے بنتے ہیں منس منس سے بنتے ہیں years years سے بنتے ہیں centuries تو یہ سارے جو مطلب ٹائم ڈیوریشن سے جو چیزیں بنتی چلی جاتی ہیں ان سب کے ساتھ فار استعمال ہوگا اور اس کے علاوہ جو ہیں ان کے لئے سنس استعمال ہوگا سو آج کے لئے اتنا ہی تو عمر افسن ساہر کو دیئے اجازت مینٹس ہے اگلے لیکچر میں اس وقت کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی